اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تغفرون صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی العمین الكریم حضرات محترم آج یوم حج ہے اور یوم عرفہ ہے انعظیم بجادِ اکرام کے لیے جو اس سال چودہ سو بیالیس ہجری ٹوٹھوزنٹ ون کے حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج کا دن آزم الایام اس کو ملی علیہ السلام نے کر رہا ہے کہ فرمائے یوم عرفہ کے بارے میں کہ یوم العرفہ کے آزم الایام عرفہ کا دن دنوں میں سب سے بڑا دن ہے اسی طریقے سے عرفہ نے فرمایا کہ یوم الناحر اس کے بارے میں قربانی کے دنوں کے بارے میں بھی فرمایا آزم الایام تو یہ جو مقدس ایام ہمارے درمیان ہیں یہ برکت والی ساعاتیں ہمارے درمیان ہیں آج کا دن دماؤں کے قبولیت کا دن ہے تو میں چاہوں گا کہ آج بڑے ہی مختصر انداز میں اور آج کا دن پھر کل کا دن پرسوں کا دن ایام الناحر ایام تشریق یہ وہ دن ہیں جو خدا کے ذکر کے دن ہیں اس میں اللہ کی رحمت ہر ذکر کرنے والے کی طرح متوجہ ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تمام دوستوں جتنے بھی ہمارے اہل محبت اس وقت مجلس سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہفتہ وار مجلس ہوتی ہے یہ بلا ناغہ کہ کیسے کیسے ایام آئے کیسے کیسے سختیاں آئیں ہم نے اپنی محفر کو نہیں روکا چاہے رمضان ہوں چاہے پینڈرمک کے دن ہوں چاہے لاغ ڈان کے دن ہوں ہماری محفر چلتی رہی ہے اور یہ بلا ناغہ ہماری محفر ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے دعا ہوتا ہے درود ہوتا ہے ناتک ہوتی ہے درس ہوتا ہے قرآن و حدیث کا پیغام ہوتا ہے آپ تو یہاں محجب میں سنتے ہیں ریڈیو کے لئے ہماری مائے بینیں سن رہی ہیں اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں سنا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئی یومِ عرفہ کے دن یومِ حاج کے دن ہماری محفر بھی اسی تسلسل کا حصہ بن گئی تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے تو آج ہماری ہفتہ وار مجلس جو ہے چونکہ اس مقدس دن آئی ہے سب سے پہلے میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں یومِ عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کروں گا پھر اس کے بعد ایامِ تشریق کیا ہیں وہ بیان کروں گا پھر اس کے بعد جو تکبیرات پڑتے ہیں وہ بیان کروں گا پھر اس کے بعد جو قربانی کرنے کے لیے جو قربانی کرنے والے کے لیے جو احکام ہیں اور قربانی کی جو اہمیت ہے وہ بیان کروں گا یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں جو ان دنوں میں ہر مومن کے لیے جاننا ضروری ہیں میں آج وہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں ڈسکس کروں گا اور پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے دعا کریں گے اجتماعی استغبار کریں گے اور آج اللہ کی رحمت بندے کی طرح متوجہ ہے آج بخشش کا دن ہے اور آج کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا دن کران دیا جو اللہ کی طرح ارجو کرے گا خدا اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا سب سے پہلے یوم عرفہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں سمات فرمائیں میرے سامنے حدیث پاک ہے اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے اور صحیح مسلم کی جلد نمبر دو میں حدیث نمبر ہے نائن ہینڈرٹ ایٹی ٹو آٹھ سو بیاس نو سو بیاسی نمبر حدیث ہے اور اس حدیث کی راویہ ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ امیر کے صدیق اکبر وزوج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے یعنی نوزل حج کا دن تھا یوم عرفہ تھا اور حج کی جو سعاتیں اور انوار اپنے عرود پر تھے تو آہ فرماتی ہے کہ عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ ہے کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا آج کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے کیا ہے اس حدیث میں کیا پیغام ہے کہ آج کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن الرحیم یہ دعا میں نے اس لئے ہم سب نے مل کر مامی ہے کہ نبی پاک نے اس حدیث میں بشغلی دی ہے کہ آج کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے لہذا ہم حدیث پاک سنتے ہوئے اگر اپنے رب سے جہنم سے آزادی جہنم کی آگ سے آزادی کا سوال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں مقبولیت کا تو کوئی شک ہی نہیں ہے صرف اپنے دل کو فرشہ راہ کر کے اپنی سوچ تصور اور تخیر کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر کے ہم نے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مامنہ ہے تو حدیث عمر مومین کیا کہتی ہیں کہ ننیج علیہ السلام نے کیا فرمایا آج کے دن کے بارے میں کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور فرمایا کہ پھر ملائکہ کے سامنے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندوں کہ ان میرے بندوں کا ارادہ کیا ہے یعنی اللہ طرف فرکتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ جو میرے بندے تمہیں نظر آ رہے ہیں لکھ دکھ سہرا کے اندر ہیں تکتی ہوئی دوب کے اندر ہیں ان کا لباس بھی ایک ہے ان کی زبان بھی ایک ہے ان کا انداز بھی ایک ہے آج دنیا سے کٹے ہوئے ہیں آج کسی کو اپنے مال کی فکر نہیں ہے کسی کو اپنی جائدار کی فکر نہیں ہے کسی کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے کسی کو اپنی دولت کی فکر نہیں ہے ہر ایک اپنے رب کی طرف متوجہ ہے ہر ایک اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کی طرف استغفار کر رہا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے اے میری فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے ان بندوں کا ارادہ کیا ہے پھر نبی باگ نے فرما اللہ جانتا ہے کہ بندے کا ارادہ کیا ہے اور خدا فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے کیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ان بندوں کا ذکر فرشتے بھی اپنی زبان سے کریں اللہ کہہ جاتا ہے کہ میرے ان بندوں کا ذکر ہے فرشتے بھی اپنی زبان سے کریں تو حضور اللہ نبی علیہ السلام سے دوسری حدیث سنیے اس کو شعب العمان کی جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ہے دو تیم سو سولہ یہ بھی امور مومین سعید آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن یعنی عرفہ کے دن کو ایک ہزار دن کے برابر قرار دیا ایک ہزار دن ایک طرف ہے عرفہ کا دن ایک طرف ہے اس لئے یہ فرمائے کہ وہ ہے اس دن کی ایک نیکی ایک ہزار دن سن نیکیوں کرنے کے برابر ہیں یعنی آج کے دن ایک نیکی بندہ اگر کرنے تو ایک ہزار ڈیز تک مسلسل اگر بندہ صبح و شام ہن لمحہ نیکی کرتا رہے وہ آج کے دن کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جس طرح کے قرآن حکم خرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے لائلت القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کیا فرمائے؟ فرمائے لائلت القدر خائر من الفشان لائلت القدر کے جو لمحہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خائر من الفشان وہ ہزار اور مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے اس لیے فرمائے کہ عرفہ کا دن ہزار دنوں کے برابر ہوتا ہے عرفہ کے دن کے اندر کی جانے والی ایک نیکی ایک ہزار دن مسلسل نیکیوں کرنے کے برابر ہے یہ دوسری حدیث ہے آج کے دن کے بارے میں تیسری حدیث آج کے دن کے بارے میں سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن یعنی آج کے دن یوم حج کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کو ظلیل اور خوار اور غصے میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا نبی نے فرمایا کہ آج کے دن شیطان کی رسوائی کا دن ہے شیطان کی کیا ہے؟ رسوائی کا دن ہے اور فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اس دن رحمتِ الہی کا نزول اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ آج کے دن اللہ تعالی بڑے بڑے گناہگاروں کی گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور فرمایا ان کو درگزر فرما رہا ہوتا ہے پھر وہ فرمایا کہ بدر کی جنگ کے دن اسی طرح میں نے شیطان کو دیکھا تھا کہ وہ فرشتوں کی صفوں کو دیکھ کر چیخ رہا تھا فرمایا بدر کے دن بھی شیطان کو ہم نے چیختے ہوئے دیکھا اور عرفہ کے دن بھی ہم نے شیطان کو چیختے ہوئے دیکھا اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال کر پیٹتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے کہتا ہے اس بندے کو پچاس سال تک میں بہکاتا رہا چالیس سال تک میں بہکاتا رہا تیس سال تک میں اس کو راستے سے ہٹائے رکھا ہے اس کو گناہوں میں مبترہ رکھا ہے اس کو معصیت میں اس کے اندر آٹا ہوا رکھا ہے فرمایا کہ ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف کرا کے اس طرح ہو گیا ہے کہ کہ اس کی ماں نے ابھی چلنگ لیا ہے دیا ہے اس کو فرمایا کہ شیطان اس لیے چیختہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی لگا کر اس بندے کو گناہوں کی طرح لگایا تھا اور ایک ہی رحمت کے لپریٹر نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا تو آج کے دن شیطان کی رسوائی کا دن آج کے دن گناہوں سے معافی کا دن آج کا دن جہنم سے آزادی کا دن اور اسی طریقے سے آپ نے مختلف انداز میں قرآن میں سنا ہو گئے کہ اللہ تعالی مختلف راتوں کی فضیلت بیان فرما دے جیسے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا فجر والا یاد عشر دس راتوں کی قسم فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم پھر فرمایا لائلت القدر کی اللہ نے فضیلت بیان فرما دی پھر فرما برکت والی رات کو اللہ نے بیان فرما دیا لیکن قرآن حکیم فرقان مجید کہ یہ جو ایام ہے قرآن نہیں ایام تو کس طرح بیان فرما برکت والا فجر کا کہ اللہ ان دنوں کی سور کی قسم کھاتا ہے اور وشفع والا وطر کا کہ یوم عرفہ کی اور عید کے دن کی قسم کھاتا ہے تو یہ جو عشرہ ہے اس میں راتوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اس عشرہ کے دنوں کی بھی اللہ قسم کھائی ہے اور اس عشرہ کے دنوں میں سب سے عازم دن سب سے بڑا دنی یوم عرفہ کا دن یہ بخششم مغفرت کا دن ہے تیسری چوتھی حدیس سمان فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوا فرمایا کہ جب عرفہ یعنی نوز الحجہ کی شام ہوتی ہے جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو اللہ اسے معاف کرتے یعنی فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان موجود ہے اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے استغفار کرے گا توبہ کرے گا اس کو معاف فرما دے گا اور فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف اہل عرفہ کے لیے خاص ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی یہی ہے تو حضور اللہ نمی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رہبت بڑی وسیع ہے یہ ہر اس شخص کے لیے خاص ہے جو اس دن کو اپنے رب کی طرف متبجے کرے گا تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج ہم اللہ کے گھر کو آباد کر کے یا عرفہ کو اور آج کے عظیم مبارک آئیام میں اگر ہم وہاں پہنچ نہیں سکے تو ہم خانہ کعبہ کی برانچ یہ جتنی مسجدیں ہیں امام حضرت فقر الدین راضی رحمت اللہ نے اسی طرح امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر طرع منصور کے اندر لکھا ہے کہ جتنی بھی روح زمین پر مسجدیں ہیں یہ خانہ کعبہ کی برانچیں ہیں یہ خانہ کعبہ کی شاخت ہیں اور فرمایا کہ ایک روایت کے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان موجود ہو اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اس کے جو نحو کو کیا کر دیتا ہے معاف فرما لیتا ہے یہ اتنی بڑی فضیلت ہے آج کے دن کی تو یہ تو چند احادیث میں نے بیان کی ہیں آج کے دن کے حوالے سے اسی طرح سے یوم عرفہ کے بعد پھر آتا ہے جو ہے وہ اس کے بعد ایام تشریق اور ایام نہر شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ایام تشریق کن ایام کو کہتے ہیں تو یہ بات سمجھنا بہ حصیت مسلمان ضروری ہے کہ ایام تشریق جو ہیں یہ گیاران زلحجہ بارہ زلحجہ اور تیرہ زلحجہ یہ جو تین دن ہیں گیاران زلحج بارہ زلحج اور تیرہ زلحج ان تنوں کو ایامِ تشریق کر دیں کیا کہتے ہیں ایامِ تشریق کر دیں پھر فرمائے کہ ایامِ تشریق کے اندر ایک ایک ورد ہوتا ہے جس کو تکبیراتِ تشریق کر دیں وہ کیا کہتے ہیں تکبیراتِ تشریق کر دیں وہ تکبیراتِ تشریق کیا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 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 الل اس کو بولتے ہیں تکبیرات تشریق کیا بولتے ہیں اچھا تکبیرات تشریق کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ سنیے تکبیرات تشریق کا وقت شروع ہوتا ہے نوز الحجہ کی فجر سے اور اس نوز الحجہ کا شمار ہوگا ہر اس ملک میں جس ملک میں چاند نظر آئے اور اسی حساب سے جہانیت کی جاتی ہے اس وقت سے نوز الحجہ اچھ منت کی جائیں تو نوز الحجہ کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں اور ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے کیا ہے بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہنا اس میں ایک مسئلہ اور بھی حال ہو گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں نوز بلند آواز اللہ کا ذکر کر دے اور کتوں ثابت ہے کیا کہتے ہیں یہ جو بلند آواز سے آپ خدا کا ذکر کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات تشریق کو ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے کہنے کو واجب قرار دیا اور تین مرتبہ کہنے کو سنت قرار دیا تو یہ اللہ کے بلند آواز سے ذکر کرنے کے دن ہے اور نہ صرف ان دنوں میں صرف بلند آواز سے تکبیرات یہ تھا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سارے کیا ہیں یہ خدا کا ذکر ہے یہ تکبیر جو ہے یہ تکبیرات تشریق ہیں تو یہ ان دنوں کے اندر ایک دفعہ پڑھنا کیا ہے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد واجب ہے بلند آواز سے اور جو ہے وہ تین دفعہ پڑھنا سنت ہے تو یہ تکبیرات تشریق کا وقت کب شروع ہوتا ہے نو زلحجہ کی صبحوں سے لے کر فجر سے سٹارڈ ہوتا ہے یہ ٹائم ہماری جو تکبیرات تشریق ہیں کل فجر سے سٹارڈ ہوں گی کب سے سٹارڈ ہوں گی تو تیرہ زلحج کی اثر کر کہاں تک تیرہ زلحج کی اثر تک نو زلحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلحج کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھنا واجب اور جو ہے وہ تین دفعہ پڑھنا اس کو کیا ہے یہ سنت کرا دیا گیا ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ علماء محدثی نے لکھا ہے بغیر جماعت کے اکیلے میں فتح نماز پڑھنے والے پر بھی تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہیں جو ماں بینہ گھروں میں رہتی ہیں وہ تکبیرات تشریق پڑھیں گی اور وہ اپنی آواز کو زیادہ بلند نہیں کریں گے دھیمیں آواز سے پڑھیں گی لیکن پہلی تکبیر کو تھوڑا امچی آواز سے اور دوسری تکبیرات کو دوسری دو تکبیرات کو تھوڑا دھیمیں آواز سے پڑھیں گی تو ان کو بھی گھر کے اوپر پڑھنا ان کے لیے پڑھنے کے لیے حکم فرمایا گیا ہے پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے یہ سوال سوشل میڈیا پر میرے پاس سوال آئے تھے بہت سارے تو اس کے جوابات میں نہ ترتیب دے دیئے تھے ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا نفر اور سنت اور وطر کے بعد بھی تکبیرات پڑھنا واجب ہیں تو نفر اور سنت اور وطر کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے برکت کے لیے ان دنوں میں جتنا آپ پڑھیں گے اتنا جہاں وہ سواب ہے پڑھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھنی چاہیے تسبیحات پڑھنی چاہیے لیکن فرض نماز کے بعد ایک دھوہ بلندواز سے پڑھنا اور تین دھوہ پڑھنا جو ہے وہ واجب اور سنت ہے پھر اسی طریقے سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے فرض نماز پڑھنے پڑھنے والے امام کے پیچھے نواصل ادا کیے تو کیا اس پر بھی تکبیرات پڑھنا جو ہے وہ واجب ہوگا تو مثلا ایک بطا کہیں سے نماز پڑھ کر آ گیا آگے آیا تو پاہدہ جلالہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے وہ نفل کی نیت پڑھ کے کھڑا ہو گیا حالانکہ وہ نماز گھر سے پڑھ کر آ گیا تھا لیکن فرمائے کہ جب وہ نفل کی نیت کر کے امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جب امام سلام پھر اس طرح باقی مقتدی امام کے ساتھ مل کر تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ جماعت کے عدر شامل ہو گیا اس کا سواب دورہ ہو جائے گا نورن آرانور ہو جائے گا پھر کہتے ہیں کہ کیا نماز جمعہ کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنا اگر ان دینوں کے اندر آیا میں تشریق کے اندر جمعہ آ جاتا ہے تو کیا نماز جمعہ کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے تو صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے اور صاحب دورہ مختار نے بھی لکھا ہے کہ جی ہاں نماز جمعہ کے بعد بھی بلند آواز سے تکبیر پڑھنا واجب ہے اسی طریقے سے نماز عید جب آدھا کی جائے تو اس کے بعد بھی بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی پھر فرمائے کہ کیا اندر آدھا کے بعد بھی تکبیرات کہنا واجب ہے تو علماء اور محدثین نے لکھا عید الہدہ آدھا کی نماز کے بعد تکبیرات کہنا واجب نہیں ہے سنت ہے البتہ یہ ہے کہ تکبیرات کہنا چاہیے یہ مستحب ہے بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا نمہ ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے جب بندہ عید پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ جس راستے سے آئیں تو گھر سے تکبیرات پڑھتے ہوئے عید پڑھ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جس راستے سے آئیں سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے بندہ عید پڑھنے کے لیے آئے اور دوسرے راستے سے واپس جائے کیا کریں راستہ تقدیل کرنے ایک راستے سے گھر سے نکلے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری راستے سے نکل جائیں اور تکبیرات وہ پڑھتے ہوئے گھر پر جلے جائیں کیونکہ یہ پورا یہ جتنا بھی دن ہے یہ ایام یہ ہے وہ اللہ کے ذکر کے ایام ہیں پھر یہ لکھا کہ سوال آیا ہے کہ کیا عورتوں پر تکبیراتیں پڑھنا واجب ہیں تشریق پڑھنا واجب ہیں تو عورتوں پر تکبیراتیں تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن ان کو پڑھنا چاہیے اس کا بہت بڑا عجر و سواب ہے آجتہ پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں لیکن جب پہلی تکبیر پڑھیں تو دیمی آواز سے دوسری دو تکبیرات پڑھیں تو سروری آواز سے پڑھیں اور وہ عورتیں جو گھر میں ان کو جو تکبیرات پڑھنے کا جو سواب مردوں کو مسجد میں ملے گا عورتوں کو خدا آپ کو گھر کے اندر آقا برمائے گا کیوں یہ اللہ تعالیٰ کا عورتوں کے اوپر خصوصی فضل و کرم ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ سوال ہے کہ کیا مسافر اور گھون والے جو پر بھی تکبیر پڑھنا واجب ہے مسافر اور گھون والے پر تکبیر پڑھنا واجب مسافر پر تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ جماعت میں شامل ہو گیا اور شہر میں مقیم ہو گیا تو پھر وہ تکبیرات پڑھنا اس پر واجب ہوں گی تو یہ جو یہ چند تکبیرات تشریم کے حوالے سے چند بزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر جہاں وہ قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کے ایام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہو حضور نے فرمایا کہ جو ہے وہ ان ایام کے اندر جو تکبیرات تکبیر اور تحلیل کہنا تکبیر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا اور تحلیل کہنا لا الہ الا اللہ یہ ذکر کسرت سے بندہ کرتا رہے تصویر لے کر دن کو چلتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے یہ تکبیرات پڑھنی چاہیئے یہ ذکر کرنا چاہیئے یہ تصویر کرنی چاہیئے اپنے ان دنوں میں یہ خدا کے ذکر کے دن ہیں ان میں جتنی آپ ذکر کر سکتے ہیں جتنی تصویح پڑ سکتے ہیں جتنا تلاوت کر سکتے ہیں جتنی تصویحات پڑ سکتے ہیں یہ اپنی زبان کو اللہ کی تصویح ستہ رکھیں پھر ان دنوں کے اندر کسرت سے توبہ اور استغفار کرنا جائیں کیونکہ ان دنوں میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے جنم سے آزاد کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کا سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل زمب وعتوب علیہ استغفر اللہ ربی من کل زمب وعتوب علیہ اور پھر علماء مہدیسین نے لکھا ہے کہ ان خاص طور پر یہ جو ایام تشریق ہیں ان دنوں کی اندر احتمام کے ساتھ نماز تحجد ادا کمی ہے دیکھیں پورا سار ہم مسروف رہتے ہیں سفتیاں کرتے رہتے ہیں دیکھنا کیا ہم تین دن نماز تحجد کے لیے انتظام نہیں کر سکتے ہیں انتظام نہیں کر سکتے سہری کے لیے ہم اٹھتے ہیں ان تین دنوں میں خاص طور پر احتمام کے ساتھ نماز تحجد ادا کر کے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی کے یہ فرمایا کہ ان دنوں میں انسان جو اپنے رب سے دعا مانگے گا یہ دعا کی قبولیت کے ایام بھی ہیں اللہ کے قرب کے ایام بھی ہیں پھر ان دنوں کے اندر نو زل حج کو آٹھ زل حج کو نو زل حج کو اور اس سے پہلے جو ایام ہیں دس زل حج کے علاوہ اور ان دنوں میں جتنا ممکن ہو سکے بندہ روزہ رکھے اور نو زل حج کا روزہ بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایک روزہ کا ثواب اللہ تعالیٰ پورا سال روزہ رکھنے کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ پورا سال کسی کے لئے ممکن ہے کہ ہر روز بندہ روزہ رکھیں لیکن فرمایا کہ نو زل حج کا روزہ رکھ لیں پورا سال روزہ کا ثواب اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر دس زل حج گیارہ زل حج اور بارہ زل حج ان تین دنوں کو ایام ناحر کہتے ہیں کیا کرتے ہیں قربانی کے ایام کہتے ہیں ان دنوں میں قربانی کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ یہی حدیث بھی عمر مومنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمین اللہ تعالیٰ ہماری اس عظیم ماں عمر مومنین کی قبر پر قرون رحمت نال کیونکہ حضور علیہ السلام کی خلوت کی آپ کی جلوت کی رازدان تھی تو حضور علیہ السلام ان سے جو بھی فرماتے تھے تھے وہ صحابہ اکرام کو باقید اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کو جب کسی مسئلے میں دشواری پیش آتی صحابہ اکرام عمر مومنین کے دروازے پر حاضر ہوتے اور آرز کرتے ہیں ہمیں اس مسئلے میں دشواری ہے آپ کے علم میں ہو کہ حضور نے اس حوالے سے کچھ فرمایا ہوتا ہمیں وہ حدیث پیش کرتے ہیں عمر مومنین زیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے فرماتی ہے مَا عَمِلَ عَادَمِيٌ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّهَرِ عَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمُ حضور نے فرمایا کہ دس زل حجہ کو قربانی کے دن یا ایام نحر کے اندر فرمایا کہ بندہ مومن کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے سے زیادے محبوب ہیں نمازیں پڑھنا اُس کا ثواب اپنی جگہ روزے رکھنا اُس کا ثواب اپنی جگہ تسبیحات پڑھنا اپنی جگہ تضاوتِ قرآن کرنا اُس کا ثواب اپنی جگہ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان تنوں میں جو ہے وہ جانور کا خون بہانا یہ خدا کو سب سے زیادہ معبوب ہے کیوں فرمایا کہ جانور کا خون اللہ کے راستے میں بہانا کیونکہ جس جانور کی بندہ دنیا میں قربانی کرتا ہے وہ جانور اپنے سیگو سمیت اپنے باروں سمیت اور اپنے خوروں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے فرمایا کہ جانور کو جو قربانی کے جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کا قطرہ کون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی محفظت یعنی کوئی شخص ایسا نہیں جو ان دنوں میں عجر سے محروم ہو بخشت سے محروم ہو اور اپنے رم کے قرب سے محروم ہو اس لئے یہ اللہ کے قرب کے دن ہیں اور مبارک ایام ہیں ان دنوں کی خاص طور پر تیاری کی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مال عید کے دن قربانی میں خرج کیا گیا ہے اس سے زیادہ کوئی پیارا مال خدا کو ہے ہی یعنی قربانی کے دن میں جو مال خرج کیا جاتا ہے ایک تو قربانی کے جانور کے لیے جو مال خرج کیا جائے قربانی کے جانور کا گوشت پکانے کے لیے جو مال خرج کیا جائے جو قربانی کے لیے اچھے اچھی ڈشز بنانے کے لیے جو مال خرج کیا جائے فرما یہ سارا خرچہ وہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے کیا کیا حالانکہ جو مال خرج کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اپنے مرضی کے کوشت بناتے ہیں مرضی کے تکے بناتے ہیں مرضی کی کڑائیاں بناتے ہیں مرضی کے میمان بلاتے ہیں مرضی سے جو اس کا اعتمام کرتے ہیں لیکن چونکہ بندیل کے سمد کے خدا کی رضا شامل ہوتی ہے اللہ خوش ہوتا ہے جو مال خرچ ہوتا ہے خدا اس میں دس گنا برگت عطا فرمتا ہے تو ان دنوں میں اس لئے حضور الرحیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمائے کہ جب قربانی کرو تو کیا کیا کرو فتیبو بہا نفسہ خوشدری سے کیا کرو دل کھول کر اپنے اوپر خرچ کیا یوں تو بندہ سارا سال بچوں پر دوستوں پر احباب پر فیملی پر قرنطان پر ورد کرتا رہا تھا فرمائے یہ بکرائید کے جو دن ہیں اس میں بندہ اپنے اوپر خرچ کرو قربانی لے تو خوبصورت قربانی لے اور یہ نظریہ رکھیں گے میں اپنے بھی جمعیت کی سواری خرید کرو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ قدوس کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ گناہ ماب کر دیتا ہے اور بندے کے درجات کو خدا بندے قدوس کیا کرتا ہے بلند کرتا ہے تو یہ عظمت والے دن ہیں رحمت والے دن ہیں اور اللہ کے قرب کے دن ہیں یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دی ہیں اسی طرح سے ان دنوں کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں جو بالخصوص عید کے دن ہوتے ہیں اور آج کل کے جو دن ہیں بڑے حساس قزم کے دن ہیں ان دنوں میں بے دیاتی نہ کی جائے جو بالخصوص گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہیں اور جو مختلف قسم کی جو ہے وہ گائیڈ نائن ہیں ان کو آپ فالو کریں یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ ابھی جو ہے سوشل ڈسٹنسز بھی ختم ہو چکی ہے اور عید کی نماز بھی ہم اجتماعی طور پر آدھا کریں گے انشاءاللہ والذیذ برپور انداز سے آدھا کی جائے گی وینس ڈے کو انشاءاللہ آدھا صبح آٹھ بجے عید کا خطاب شروع ہو جائے گا اور نو بجے عید کی پہلی جماعت ہوگی اور اسی طریقے سے دس بجے عید کی دوسری جماعت ہوگی اور ساڑھے نو بجے عید کا دوسرا خطاب شروع ہوگا پہلی عید کی نماز میں خود پڑھاؤں گا آپ تمام حضرات خود بھی تیاری کریں عید کی ایامیں اور گھر کے اندر کسرت سے خود بھی یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں اور سب سے بہتری طریقہ یہ ہے کہ آپ جب گھر جائیں آپ نے بچوں کو ساتھ بڑھائیں بیوی کو ساتھ بڑھائیں بہنوں کو ساتھ بڑھائیں ماں باپ کو ساتھ بڑھائیں اور ایک دفعہ سب مل کر وہاں تکمیرات تشریف کا گھر میں ورد کریں بلند آواز سے تکمیرات پڑھیں کر دیکھیں گھر سے کیسے بلائیں دور ہوتی ہیں بلند آواز سے گھر میں استغفار کریں بلند آواز سے گھر میں ذکر کریں تو آج کا توکہ یعنی عرفہ کا دن ہے اور مبارک دن ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قبولیت کے لمحات ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان لمحات کو ہم اللہ کے ذکر میں گزاریں آپ تھوڑا تھوڑا قریب آئیں محبت کے ساتھ پورے حتم